السلام علیکم سب کیسے ہیں جی امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور آپ سب کو عید کا دوسرے دن بہت بہت مبارک ہو اور بلوگ مجھے اپلوڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا کیونکہ میں تھوڑا سی بیزی تھی تو میں نے کہا چلے تھوڑا سی دیر ہی ہو جائے کوئی نہیں لیکن آپ لوگوں نے میرا بلوگ ضرور دیکھنا ہے بہت ہی مزیگہ بنا ہوا ہے الحمدلیلہ اچھا یہاں پہ ہم لوگ نا سیکنڈے تھا عید کا فرس ٹائم تو ہم لوگ گئے تھے کہیں جانا تھا گھر میرے ہسمنٹ ہے ان کی خالہ کے گھر جانا تھا تو انہوں نے مجھے سپیشلی انوائٹ کیا تھا انہیں پاتا تھا کہ یہاں آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے سپیشلی انوائٹ کیا تھا وہاں کے اس وقت شام کو ہمارا تھا باربی کیو کا سینج اس کے لئے میں سارا بیٹر وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ تیار کر رہی ہیں اس کی ریسپی میں نے ریکارڈ نہیں کی کیونکہ اتنا ٹائ تو بس ریسپی وغیرہ تو میں نے ریکارڈ نہیں کر سکی پر جو جو بنایا کیا وہ سارا کچھ میں ریکارڈ کیا ہے صرف آپ لوگ کے لئے تو یہاں پر بار بی کیو کی تیاری چل رہی تھی میں نے مکسٹر وغیرہ بنایا تھا ہر چیز اور میرے ہسمنٹ یہاں پہ کوئی لئے وغیرہ سیٹ کر رہے تھے جو جو مطلب چیزیں ہیں وہ مین میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زاہر انہوں نے ہی سیٹ کرنی تھی اب ہم یہ گھرہ سیٹ کرنی تھی بلوز کی کام تھوڑی ہے تھوڑی سا ٹف یہ کیا لے کے آئی ہو ہانیہ یہ کیا لے کے آئی ہو یہ آئی سیٹ کری میں آرہی ہے اچھا اب میں کوکنگ کا ویڈیو بنا رہی ہوں آپ میں میک اپ ٹریٹریل کریں گے یہاں پہ ہاں جی میں نے پاڑے کھول دیا بس ہی کہ آپ نے یہی بیٹھ کے پاڑے کھول میں ہے ٹھیک ہے اور بابا آپ کیا کر رہے ہیں ہانیا یہ کیا بن رہا ہے پتہ نہیں کیا بن رہا ہے اچھا کچھ مندر کا ہی مر رہا ہے یہاں پہ کوئلے وغیرہ سیٹ کیے جا رہے ہیں بار بی کیوں کے لئے یہ ہم نے کھانی ہے نا یہ ہم نے کھانی ہے نا یہ کھانی ہے یہ ہٹیاں نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم کھائیں گے نا ہم نے جلا لیے تھے کوئلے یہاں پہ ان کو جلنے میں اتنی کوئی دیل لگ رہی تھی جس کا کوئی حساب نہیں اچھا ہمارے ساتھ بڑا بلندر ہو گیا جس کا کوئی حساب نہیں ہے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ کوئلے جلتے ہوئے ہمیں دھیان آرہا ظاہرہ سالہ دن کے تھکے ہوئے تھے اور اتنی تیز آگ تھے اور کوئلے بھی بہت تیز تھے ہم نے ان کو ہلکہ کرنے کی کوشش نہیں کی جتنی تیز اس کی مطلب تھی آج ہم نے اسی پہ جا کے اپنے کباب رکھ دیئے چلیں چے اس کے بعد کیا ہوا جی وہ بلکل جیسے کوئلے تھے نا ویسے ہی ہمارے کباب تیار ہو گئے پہلی شفٹ تو ایسے ہی لگی تھی ہمارے کباب اور تکا بوٹی کی جو کہ بلکل ضائع گئی اس کے بعد ہم نے کوئلے جو ہے وہ ہلکیاں تب ان کی جو تھی نا وہ تپش اس کو ہم نے لائٹ کیا بلکل ضائع گئے جی تو فائنلی ہمارے کوئلے جو تھی وہ سیٹ ہو گئے ہم نے کباب رکھنا شروع کرتی ہیں یہ ہی پہلی شیفٹ دیج ہماری کوئلوں میں تبدیل ہوئی تھی خیر ہم بڑی خوشی سے ہر چیز لگا رہے تھے کباب وغیرہ یہ جو ہیں الحمدللہ سے یہ ہے لائف بدھانی کے حسپنٹ ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے بہت زیادہ اتنے کہ شاید ہی کوئی سوچ سکتا ہے ہر کسی کے ماشاءاللہ اتنا کرتے ہیں جیسے والد صاحب ہر کسی کے کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے انسان ہے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے کوئلوں میں تبدیل ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے کباب سٹیج پہ خیر ہم نے جگاڑ کر کر کے اپنا سارا کچھ بنا لیا تھا یہ دیکھیں پسینے کے حالات اتنی گرمی تھی اور ہم اتنی گرمی بیٹھ کے بار بی کیو کر رہے تھے ہمیں اتنا جوش چڑھا ہوا تھا کہ ہم نے آج بار بی کیو کرنا ہے کیونکہ پھر ٹائم کسی کو بھی نہیں ملتا ہر کوئی انسان اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہی دین ہوتے ہیں جن میں ہم مل جھول کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا کالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے کہا چلے گرمی ہے سردی ہے جو بھی ہے لیکن یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا تو کیوں نہ اس کو انجوائے کیا جائے بھر ہر کسی کو وقت یہ انجوائے کرنا چاہیے گرمی ہو سردی ہو آپ لوگ اسیس کو اگنور کریں جب آپ فیملیز اکٹھے ہوں اپنا انجوائے کریں اور اچھا سا ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے نا یہ گزر تو بہت جلدی جاتا ہے اور پھر بس یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں تو کیوں نہ ان یادوں کو ان میموریز کو اچھا بنایا جائے اچھا وقت سپینڈ کیا جائے ایک ایک دن ہمارے لائے کا بس گزر ہی رہا ہے تو اس گزرتے ہوئے وقت کو کیوں نہ ہم بہت ہی اچھا بنا دیں تو یہی تو اچھی بات ہے کہ ہم اوروں کے ساتھ کیسے خوش رہتے ہیں اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں بس زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے خوشیاں بانٹنے کا تو خوشیاں بانٹنے سپیشلی ان موقعوں پر چلیں جی اب اگلے ولوگ پر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ